مرزا جی نے جس روایت کی طرف توجہ دلائی مصنطبی یعالہ کی نا پھر یہ سب کا ترجمہ کہتے ہیں تنقید ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تنقید کرنا اچھا ان سے پوچھیں جو ام سلمہ کی روایت ہے مصنطبی یعالہ میں جس کو خلا مصنطبی زہیر صاحب ہی صحیح کہتے ہیں شیخ سبیلی زہیر صاحب ہی صحیح کہتے ہیں کہ جی سیدنا ام سلمہ کہتی ہیں کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھالیاں بکی جاتی ہیں بہت ارامی ہو بھائی بہت ارامی ہو ام سلمہ ربی اللہ علیہ وسلمہ یہ مصنطبی یعالہ کا سفر نمبر 1258 ہے مصنطبی ام سلمہ اس کے اندر حدیث نمبر نے 7007 دیکھا پورا دیکھا 7007 ٹھیک اچھا دی سنت پر جانے سے پہلے پہلے مطن پر گور کیجئے گا کالت ام سلمہ آن ابھی عبداللہ الجدلی کالت ام سلمہ ایو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ علی المنابر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منبرو پر سے سب شتم ہوتا ہے سب ہوتا ہے کلتو و ام نزالکا ان سے کہا یہ کہا ہوتا ہے کالت علیسی یسف علی فمن یحبوہ کہ علی اور اس کے ساتھیوں کے پر سب شتم نہیں ہوتا فا اشہدو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کانی یحبوہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے نام پر کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ علیہ وسلمہ محبت کرتے تھے یہ روی ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے مطن پر غور کیجئے گا یہ میرے ہاتھ میں مورجب العوسط ہے امام طبرانی کی اس کی جن نمبر ایک کا صفحہ نمبر 111 یہ حدیث ہے 344 عبدالرحمن ابن آخی یہ زید بن ارکم کالا دخلتو علا ام سلمہ مل ممیم فقالت من این انتوں عبدالرحمن زید بن ارکم کے بھتیجے وہ کہتے ہیں ہم گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فقالت من این انتوں تم کہاں سے ہو فقلتو من اہل الکوفہ اہاں سے ہو فقلتو من اہل الکوفہ اہل الکوفہ اہل الکوفہ اہل الکوفہ لو جی مجھے چاڑ گئیں indeed سبح انتقار اہل الکوفہ اہل الکوفہ ہم نے کہاں اہل الکوفہ سے ہیں فقالت انتم اللہ نرے تشتمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم تم رسول اللہ علیہ وسلم کو برا پیدا کہتو فقلتو معلوم اہل الکوفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا پیدا بلا تال عمول الین یا تم علیکی پہ لعنت نہیں کرتے ہیں و تال عمول من يحبه اور جو سے محبت کرتے ہیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم محبت کرتے آپ اندازہ کریں میرے بھائی کیا ماں بھی ردی اللہ تعالیٰ نو اور آپ کے ساتھی آپ کے اہل خانہ کوفے میں رہتے تھے یا شام دمشق میں رہتے تھے کیا مروان کوفے میں رہتے تھے کیا مروان کے خاندان کے لوگ کوفے میں رہتے تھے آپ اندازہ کریں مرزا کتنا بڑا مکار ہے اب دیکھیں دو میں سے کوئی ایک بات ہے یا تو مرزا مرزا کے مقلدین کو یہ تسلیم ہونی چاہیے یعنی جاہل کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں اس کو تو جو ڈکٹیشن دے دیا گیا پیٹکیز نے وہی رٹہ مار دیا اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کو یہ پتا تھا اس نے جان بوچھ کر مسلم دبیالہ والا طریق پڑا جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا قائد آتا ہے منبر اوپر سے ان پر تنقید کیا وہ کون سے منبر ہیں وہ کہاں کے منبر ہیں وہ دمشق کے منبر ہیں وہ شام کے منبر ہیں وہ برعا امیہ کے منبر ہیں وہ آل مروان کے منبر ہیں یا وہ اہل کوفہ کا منبر ہیں اور اہل کوفہ میں کون نہیں جانتا اہل کوفہ میں پہلے نمبر پر سید علی رضی اللہ عنہ isolated ملامت کرنے والے خوارش تھے تو نہیں جانتا seit produk بچہ بچہ جانتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی اصل جو یعنی ویلنز تے ان کو مرزا جی نے چھپا لیا اور الزام کیس پہ ڈالنے کی کوشش ہی مرزا جی نا مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں